موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مغدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات آج بروز اتوار 14 جولائی 2019 میرانم عیدگاہ میں نماز استسقا کا احتمام کیا گیا تھا مسجد عثمان بن افوان تاربند کے امام خطیب صرفی اور رحمان نے نماز استسقا کی امامت کی اور دعا کے فرائض انجام دیئے اس موقع پر کثیر تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی ناظرین واضح رہے کہ موسم میں برسات شروع کر ایک دیر مہنہ ہو چکا ہے مگر ہماری ریاست ترنگانہ میں برسات نہ کافی مقدار میں ہوئی ہے ان حالات میں ہم کو اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور توبہ و استغفار اور دعاوں میں ہماری پریشانی کا حل موجود ہے میں محمد حارون اسلامی نیز میں موجود ہیں صلاحہ موجود ہیں اللہ ان کے طفل میں ان کے دعاوں کے اس میں تو ہماری دعاوں کو قبول فرما لیں ہم ان کے دعاوں کے طفل میں ہماری دعاوں کو تو قبول فرما لیں اور ان کی دعاوں کو قبول کر کے تو اپنی رحمت کا ہم پر اپنا اپنی رحمت کو ہم پر نازل فرما دے اے رب العالمین تو رحمہ و رحیم ہیں خیر و برکت کی بارے شاہ جل فرما اے رب العالمین ہم گناہگار ہیں یاقین ہم تیرے احما اپنے گناہوں کا اطلاف کرتے ہیں یاقین اے رب العالمین تیری وحداغیت کا تیری عبادت کا ہم نے ذرا برابر میں حق ادا نہیں کیا لیکن اے رب العالمین پھر رحمت پڑی وسیع ہے ہم تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہیں اے رب العالمین تیرے آپ فرمانی نہیں کریں گے ہم آیت کرتے ہیں رسول کے بتاہے راستے پچھلیں گے اے رب العالمین ہمیں سیرے راستے پچھلا دیں براہیوں سے محفوظ سرما دیں تو ہم پر جیز عذاب کو ہٹا لیں اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیں اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو ماف کر کے ہمیں آخرت میں بھی جہنم کے عداو سے بچھا لیں ہمیں جہنم کے عداو سے بچھا لیں اے رب العالمین ہماری دعاوں کو سن لیں ہم عالم میں برزرگ ہیں نیک لوگ ہیں صالح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلی وصحبی ومنوالا وبعد آج بروز اتوار چودہ تاریخ چودہ جولائی دوہزار ونیس کو عیدگا میر عالم پر ہم لوگ یہاں پر مسلمان سارے مسلمان جمع ہو کر کے ہم نماز سسقہ ادا کی ہمارے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے انہی تعلیم میں سے تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر پانی کی قلت اگر ہو آسمان سے پانی نازل نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ ہمیں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ نماز ادا کی جائے جس کا نام ہے صلات الاستسقہ تو اس طریقے سے ہم لوگ عیدگاہ میں نکل کر کے نماز ادا کرتے ہیں کھلے میدان میں اللہ کے سامنے ہم گرہاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر جو اپنی بارش روک رکھا ہے اس کو ہم پر نازل فرما دے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ تعلیم دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عمل کیا ہے اسی مناسبت سے آج الحمدللہ بہت سارے مسلمان یہاں پر جمع ہوئے عیدگا میر عالم پر اور نماز استسقادہ کی گئی اور دعائیں کی گئی الحمدللہ خواتین مرد و ہزار سب لوگ شامل ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سارے ہندوستان کے اندر امنی کے بارش نازل فرمائے خیر و برکت کے بارش نازل فرمائے اللہ تعالی جو عذاب ہماری اس شکل میں اگر ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو ہم سے دور فرما دے ہم سب کی دعا ہے اور اسی مقصد سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے موسم برسات کے موسم کا ایک کافی حصہ نکل چکا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے مسلمانوں کا یہ فیت ہے یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالی بارش نہیں نازل کرتا ہے تو ہم انسانوں کے پاپ کے سبب یہ گناہوں کے سبب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو میسنجر ہیں انہوں نے یہ تعلیم دی ہم کو کہ اگر بارش نہیں نازل ہو موسم کے اندر تو اللہ رب العالمین کھلے میدان میں نکل کر کے عیدگاہ وغیرہ میں اللہ سے دعا کریں نماز ادا کریں گرگڑائیں تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت کی بارش نازل کرے اسی مقصد کے طرح ہم لوگ آج یہاں پر میر عالم عیدگاہ پر جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہ ہم نے یہاں پر مرد اور عورتیں سارے لوگ موجود تھے بچے بھی تھے مانشاءاللہ سب لوگوں نے نمازیں استسقہ ادا کی اور اللہ سے بھی ہمیں امید ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالی سارے ہندوستان کے اندر خیر و برکت اور امنی والی بارش نازل فرمے گا ابھی بومبائی کے اندر بارش ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے لئے امن نہیں ہے بلکہ وہ الٹا نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کہیں نہ کہیں عذاب ہو سکتا ہے تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی وہاں جو بارش ہو رہی ہے اس کو بھی امن والی خیر والی بنائے وہاں پر جو طوفان وغیرہ جو آیا اللہ اس کو دور کر دے وہاں کے لوگوں کو راحت اور سکون کے ساتھ جینے کی توفیق انہات فرمائیں اور میں آخر میں ادگاہ کے بھی منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری جانب سے اور کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے جنہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا صلات و صفحہ ادا کرنے کی مولانا یہ الٹے ہاتھ کر کے دعا کرنے کے لئے اور نماز استسقہ کے بعد ہم لوگ خدبہ دیتے ہیں خدبے میں الٹے ہاتھ سے دعا کرتے ہیں اور چادر جو ہوتی یہ کوٹ ہوتا ہے اس کو بھی پلٹا کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو حالت جو پہلے تھی وہ بدل گئی ہے یعنی پانی نہیں پڑھ رہا پہلے پانی پڑھتا تھا پانی نہیں پڑھ رہا پہلہ ہماری اب حالت جو بدل گئی اس کو اچھی حالت سے تبدیل کر دے اس وجہ سے ہم لوگ ہاتھ اٹھے کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا جو چادر ہوتی اس کو اٹھا کرتے ہیں ہم سب کی دعا ہے اور اسی مقصد سے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبل فرما لے سلام علیکم وقت اللہ کی برکاتہ آپ کے نونحالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حسامیہ نونحال ہائی سکول حضرت مولانا نعیم الدین حسامی کی نگرانی میں چلائے جانے بالا حسامیہ نونحال ہائی سکول داقلوں کا آغاز ہو چکا ہے ملاقات کریں کرسپانڈنڈ محمد عزیم الدین حسامی حسامیہ نونحال ہائی سکول یا خود پورا